دو باتیں میں سانگے رکھوں کی ہم ہر سال اسلائے معاشورے کا اصورت افرام رکھتے ہیں اس سے پھر کچھ سروے کرتے ہیں تو کچھ طریف خیزیں آتی ہیں تو اس کی ریپورٹ بغیر آمیں بھی آتی ہیں لیکن اپنے سروے چاہتا تھا تو دو ایک نئے باتیں سانگے آئیں جو خابلے اور بھی ہیں کیونکہ پاس شادی کی چل دیگی ہے میں ماؤتا کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں مرنا بھی مشکل ہے موت کے بعد جو رسمر عواج ہے میں خاندان سے ملاقات کیا یہ نئے شہر میں رحمت نگر ایک علاقہ ہے وہاں ملاقات کیا تو پتا چلا کیونکہ وارد کا انتخال ہو گیا تھا جو رسمر عواج تھی تین بچیاں ان کے ہوا ہیں وہاں پاس اسکوائشن لیتے ہیں تو پتا چلا کہ وارد کی انتخال کے بعد وہ چاہے لوگ دسویں بس رہیں گے لیں گھر بس دینا پڑا میں ابھی ملاقات کیا دھتا ہوں میں پھر بعد میں چلی مانگوہ تو حسن نگر وغیرہ یہ مختلف مقامات پر جب میں مانکیا تو مانگوہ کہ اتنی وبا یہ پہلی بھی ہے بڑھتے ہی کھانا کھلانا ہے پہلے تو شاید ہمارے بچپنے میں ہم دیکھتے تھے دھائی روٹی وغیرہ آسکر تو بلیانی کی ہنڈی آ رہے ہیں بڑھتے بلیانی کی ہنڈی آ رہے ہیں بیسوں ہوتا ہے چیلو ہوتا ہے تو شادی سے زیادہ خدچہ ابھی خبر اصطر کا تو میں دوسر میں نہیں جاؤں گا تو الگ بحض ہے تو بہتا کہ ایک چیز یہ ساتھ نہیں ہے دوسری چیز میں نے کہا کہ ہمارے تقریبا لڑکیاں اس سن کی بزر دبائی کے عالم میں آپ جائیے میں ہوتلز کے نامہ دوں گا میں نے اسے پر بات کی تھی کہ میں تقریبا شاید کے اطلاع مدل میں آپ کی ہمارے بہنیں آپ کی ہمارے لڑکیاں جا کر نوجون بچوں کے ساتھ جو مقمالہ کرنا ہے اس کے بارے بچوں کو تب سے رہی نہیں کرتا کیونکہ اپنی میں کیلے میں بات کرنا ہوں کہ آج کل خانور ایسا آگا ہے کہ دو تین اٹھے جاستے آپ روم برنا جو برکاز آتے ہیں صرف آپ کی عمر اٹھرہ سال ہوتا ہے اس کے لئے آپ کوئی کوئی سوال نہیں کیا رہتا ہے کیونکہ خالیت روم دینا ہے تو یہ چلنا ہی پھر میں پر سے جب راجستان گیا ہوں پھر ڈلی گا ہے وہاں پر بھی یہ بات پڑھ لئی ہے اور مولارا کے جاتے رہتے ہیں کیسے کئی مسائل ہیں شادی کے ساتھ شادی کا تو مسائل ہے میں نے کہاں موتا کے بارے میں سوال تو مجھے حیرہ نہیں کیلے کہ گھر میں سے نہ کھنا ہوں تو یہ ہماری قوم کی حالت ہے اس حالت میں ہمیں ایک عام جمعہ اور تعالیم انشاءاللہ جب بارہ ربیلر کو ہمارا جلسہ آتا ہے اس دن میں میں پورے شہر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اسلام آشرا کا دو مہنے کام قرآن لے کے چل رہے ہیں یہ اس کا آغاز ہے انشاءاللہ اللہ تعالیم اس میں کامیابی دے اور جو ہمارے مقابلے ہوتے ہیں اس میں بھی تقیب اسلام آشرا کے تعلقصہ عنوانات ہے میں بات کو بڑھانے سے بہت بات کو بڑھانے کے بجائے ہمارے ترمیان میں حضرت مولانا مہدی اصلاحنہ انہی خاتبستہ موجود ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قرآن پر کہ حسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اسلام آشرا پر مخاطف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامید ومسلی ومسلیم مما بعد قلعین مجلسِ تعمیرِ مجلد کے اچھتر میں جلسر رحمت اللہ العالمین کے مناسبت سے کئی مہینوں پر مجتمل یہ جو سرگرمیاں دینی اصلاحی اور بچوں کی تربیت کے تعلق سے جاری و ساری ہیں اوزشتہ شاہل پر اوزشتہ سال بھی موقع ملہ تھا یہاں آنے کا اور اس سے پہلے بھی اس تنظیم کی سمگردیوں سے ہم لوگ کافی استفادہ کرتے رہتے ہیں آج کی یہ نشست نرسل آپ حضرات سے اقواہمی مذاکرہ محترم جناب ڈاکٹر عبدالقضیر صاحب ہمارے بزرگ عالم دین عزت معنی حامد عمد خان صاحب جنسے ایک لمبے زمانے سے واقفیت بھی ہے اور استفادہ بھی ہے ہمارے برادر اگرامی معنی عمر شفیق صاحب جنسل سپریٹری بنین مجلسے تعمیر ملد اور یہاں کے مشایخ اکابرین ہمارے ذمہ داران شہر مائے اور مجنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنے بیرست کے بعد سب سے پیدا کام جو کیا ہے وہ انسانوں کے اٹیٹیوٹ کو چینج کیا ہے سوچنے کے زاویے کو بدلا ہے غور فکر کا انداز بدلا ہے باتچیت کرنے کا طریقہ بدلا ہے اور سرکار کی چاریس سال تربیت اللہ نے اسی انداز میں کی بحیثت سے پہلے جو چاریس سالہ زندگی ہے جس میں آپ کا بچپناہ آپ کی جوانی آپ کی ازدواجی زندگی آپ کے معاملات آپ کا تجارت کے لئے سفر کرنا مکہ مکرمہ کے مختلف مسائد کو حل کرنا پھر مسجد حرام میں تعمیر لوگ کے موقع پر حجر اسود کی دوبارہ تنصیب اس موقع پر آپ کا قائدانہ کردار مکہ میں مختلف جھگڑوں کے حل کے لئے آپ کی کوششیں مکہ کی مختلف برائیوں کے لئے آپ کا کڑھنا اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا کہ مجھے بدپرستی سے بہت زیادہ تقریف ہوتی ہے اس وقت جبکہ وہ نبی نہیں بنائے گئے تھے وہ چاریس سالہ جو تربیت کا دور ہے اس کو ہم اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی پیدائش سے دیکھ کر بالک ہونے تک کا جو دور ہوتا ہے اللہ رب العزت والجلال نے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پیدا ہونے سے پہلے والد کے سائے سے محلوم ہو گئے اور پیدا ہونے کے بعد والدہ چلی گئی پھر دادا چلے گئے تو گھر کے سارے ذمہ دار چلے گئے لیکن تربیت اللہ نے کیا ہم سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسط کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں بیسط سے پہلے چالیس سالہ دور میں آپ ایک مکمل انسان تھے ایک مکمل مسلح اور ریفارمر تھے اس کو ہم لوگ غور نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان کے کامل ہونے کا مکمل ہونے کا دور چالیس پچاس سالہ ہونے ہیں اسی لئے تنظیموں کی قیادتیں جماعتوں کی ذمہ داریاں اداروں کی ذمہ داریاں وہ سب کب دی جاتی ہیں پچاس سال کے عمر ہونے کے بعد چالیس سال کے بعد کیوں اس سے پہلے تو بچے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں تو جو ہمارا ایک اسلامی مرسہ ہے جس میں اٹھارہ سال کے عمر میں ہندوستان پر ایک نوجوان آتا ہے اور یہاں کے ایک بڑے حصے کو فتح کر کے واپس چلے جاتا ہے محمد بن قاسم سلطان صلاح الدین ایوبی یا ٹیپو سلطان شہید علی الرحمہ یا دارلوم دیوبن کے بانی محمد قاسم نانوتوی صرف تیس سال کے عمر میں دارلوم کی بنیاد ڈال دیتے ہیں یا جتنی بھی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جتنی بھی تحریکات اسلامیہ ہیں ان کے آغاز میں ان کے خمیر میں نوجوانوں کا خون ہے نوجوانوں کے جگر اور پسینے لیکن ہم نے اسلام معاشرہ کی کسی بھی تحریک میں شہر صدارنے کی کسی بھی محیم میں سماج کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کی کسی بھی محیم میں نوجوانوں کو اپنا ساتھ لینا مناسبی نہیں سمجھے وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نوجوان آئیں گے تو پتہ نہیں ہردنگ بچے گا جذباتیت ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگا تو ہم جب بھی سر چھوڑ کر بیٹھتے ہیں تو عمر دراز لوگ بیٹھتے ہیں اور اسلاح کی فکر کس کی کرتے ہیں نوجوانوں کے بچوں کی بچیوں کی نوجوانوں کی جو ہمارے مخاطب ہیں جن کی ہمیں اسلاح کرنی ہے جن سے سماج میں بگار پیدا ہو رہا ہے جن سے سماج کو صدارنا ہے ان سے ہمارا کوئی کنورسیشن نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ ہماری کوئی گفتگو نہیں ہوتا ہے یہ ایٹیٹیوٹ نہیں ہے سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسط کے بعد سب سے پہلے سب سے پہلے وحی اول کے ناصل ہونے کے بات سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آکر ملاقات کی تھی کہا تھا نا زمیلونی یا حبیلہ چاہتے ہیں تو چچا کے پاس جا سکتے تھے سب برست تھے گارجین تھے چاہتے ہیں تو مکہ میں کسی بھی دوست کے پاس جا سکتے تھے لیکن گئے کس کے پاس؟ اپنی بیوی کے پاس کیوں؟ یہ پتا تھا کہ اس موقع پر جو ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا ہے جبریل آئے پہلی مرتبہ کاف رہے ہیں سرکی کے حالت محسوس ہو رہی ہے گرمی میں اس عجیب و غریب حالت میں اگر تسلی اور سہارا کوئی دے سکتی ہے تو وہ بیوی ہو سکتی ہے ہمارے جتنے بھی اصداعی مہمیں ہیں اس میں ہماری بیویوں کا، ہماری ماں کا، ہماری بہنوں کا کوئی کردار اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو ساتھ میں شامل ہی نہیں کرتے ہیں ہم سبردستی اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے چکر میں خوادین کو اس معاشرے کے کسی بھی پوزیٹیو کیمپین میں ساتھ میں نہیں لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ مسجد کے ممبروں سے ہم اور آپ مختلف جلسوں کے اسٹیس سے خوب اس کا معاشرہ کی تطریریں کرتے ہیں ساتھ کی پر خوب ترس لیتے ہیں لیکن دھر کی عورت یہ کہتی ہے میاں تم مسجد میں رہو یہ باتیں مہین اچھی لگتی ہیں پڑوس کے دھر میں اتنا بڑا فنکشن ہوا ہے اگر میں نہیں کروں گی تو لوگ جائے سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ سب سے پہلے اگر انہوں نے کسی کا تعاون لیا تو حضرت خدیجہ کرتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی کو داخل کیا تو ایک چھوٹے سے بچے انہوں کا نام سید نادی رضی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ ہے کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے جوان ہوں گے یہی اس سماج اور معاشرے کی رلکی حکیمت ہے ہمارے یہاں اچھی وہ غریب ایٹیٹیوڈ ہم نے اپنایا ہے مسجدوں میں اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے نے نماز پڑتے ہوئے چلہ دیا یا کھیلتے ہوئے نمازیوں کے سامنے سے گزر گیا تو اس طریقے سے ہم بہیویر دکھاتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہتے ہوئے تکلیف ہوگی کہ جسے کی کوئی تنظیر یہ تکتا بھی جب گیا ہوں ایسے ہم یہ بڑتے ہیں کہ نہیں بڑتے ہیں اور پھر جب وہ دڑکہ جوان ہو جاتا ہے اور مسجد چھوڑ دیتا ہے تو پھر مجی صاحب بچہ نماز نہیں کرتا آپ کچھ سمجھائیے نہیں جب وہ بچہ آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لئے جب اس کو مسجد میں لاکر اس کی تربیت ہونی چاہیئے تھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانا چاہیئے تھا ہم نہیں کیا ہم نے جب وہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا تو اب ہم رو رہے ہیں یہی رویہ سماج کے ہر معاملے میں ہمارا جہاں پر ہمیں ہمدردی کے جذبے کا اظہار کرنا چاہیئے جیسا کہ حضرت دامت برکاتل نے فرمایا تو وہاں پر ہم سخت ہو جاتے ہیں اور جہاں سختی کرنی چاہیئے وہاں اس لئے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ذاتی مقابدات کہیں گا اس سے نقصان تلجائے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فنشن ہال میں ساری شرارتیں چل رہی ہیں سارے غیر شرعی امور انجام دیا جا رہا ہے امام صاحب اس لئے کچھ نہیں بولتے زمداران اس لئے کچھ نہیں بولتے کہیں بھئیاں ناراض نہ ہو جائیں کہیں چیئرمن صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہیں ایمیجر صاحب ناراض نہ ہو جائیں کہیں جس بچی کی شادی ہے اس کے والد سے ہمارا ایک زمین کا کاروبار بھی چلے آئے ہمارے کاروبار کے مفادات بھی وابستہ ہیں تو وہ نہ ناراض ہو جائے اس کے اللہ کی ناراضی کیا ہے بات و بات میں معاف کرتے گا وہ تو رحمت اللہ کی یہ ہم سب نے پرنٹ کا ہے تو یہ سماج کے ریفارمین کا طریقہ نہیں ہے اس سے اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا ہمیں اس ایٹیٹیوٹ کو چینج کرنا پڑے گا سیرت نبوی کے روشتی رفتہ رفتہ چیزیں ختم ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بس یہ اٹھایا اور اس کا ہو گئی نہیں قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ شراب کے حرمت رفتہ رفتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن اللہ نے کہا بس آج سے کوئی شراب نہیں پیے گا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے کوئی مان لیتا وہ عرب جو شراب کی بوتلیں اپنے گھروں میں سو سو سال تک رکھا کرتے تھے اور ہر سال مجھ کے موقع پر اجسے مرانت کے بعد میدان اوقاز میں اوقاز کے بازار میں اپنی بوتلیں دے کر بیٹھتے تھے مشاعرے میں اور فخر کر کے بیان کرتے تھے کہ دیکھو میرے پاس یہ 90 years old الکول ہے یہ ٹرنگ ایک سو سال قرآنہ ہے اللہ کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے ایک جھٹکے میں اس کو حرام کیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ٹوٹ جائیں چوری چھوٹے کریں پھر انہیں گناہ ہوں اللہ نے کہا نہیں سب سے پہلے نماز میں تمہیں شراب نہیں پینا اور پھر اس کے بعد سرکار مزاج بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے لوگوں کو سمجھاتے گئے اور ایک دن حکم آ گیا کہ شراب رجس ہے نجس ہے اور اس پر جامل کیا صحابہ اکرام نے وہ سو سو سالہ شراب دا کر مدینہ کی گلیوں میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ سمع نہ واتان یہ ہے اسلاح کا طریقہ ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ کب ہمیں سخت ہونا ہے اور کب ہمیں نرمی دکھا کر کام نکالنا ہے ہمارے مخاطم ہمارے بچے ہیں ہمارے نوجوان ہیں ہماری خواتین ہیں ہم خود ہیں ہر ایج کے لوگوں میں خرابیاں ہیں اور ہر زمانے کے لوگوں میں اچھائیاں ہمیں اچھائیوں کو بھی خیال کرنا ہے برائیوں پر رد کرنا ہے اور نکیر کے تینوں طریقے حدیث میں ہیں سب سے پہلے اگر آپ کے پاس طاقت ہے آپ صاحبِ استطاعت ہیں تو آپ اپنے طاقت کا استعمال کیجئے اس کو ہمارے ہم کوئی نہیں استعمال کرتا کیوں؟ صاحب کو تو جو ہماری استطاعتی حکومت قائم ہوگی تب ہم روٹیں گے اس کو ولایت قائم ہونے کا مطلب الگ ہے اور استطاعت ہونے کا مطلب الگ ہے مجھ سمیت یہاں بیس لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایک لڑکا یہاں پر آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے تو ہم میں سے ہر ایک اس کو تھپڑ سے بھی مار کر سمجھا سکتے ہیں ڈاٹ کر بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے بیان سے بھی اس کو بتایا جا سکتا ہے اگر ہم بیس بچیس بچاس لوگ یہ تیہ کر دیں نہیں صاحب جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تب اس کو روٹیں گے تو اسلام ہو جائے گی اب یہ جو ہمارے اندر کے جو جذبات ہیں جن کو ہم وقفے وقفے سے ظاہر بھی کرتے ہیں کہ سمجھ میں یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے کہ قدام نہیں کر پاتے ہیں کہ قدام کے لئے کیا کرنا ہے؟ سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نموی کو اقدام کا پلیٹ فارم منایا تھا سرکار ہر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا کرتے تھے صحابہ اکرام سے بات چیت کیا کرتے تھے کنورسیشن ہوتا تھا آپس میں مفتقو ہوتی تھی وہ محلے محلے وائز ریپورٹ دیا کرتے تھے خدا نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا خدا کے گھر پر کیا مسئلہ ہے خلا میہا کیا ہے خلا میہا کیا ہے اس کے بعد سرکار کمیٹی مناتے تھے ایسا اور صحابہ اکرام کو بھیجا جاتا تھا وہ گھر کر جا کر گشت کیا کرتے تھے مسائل کو حل کیا کرتے تھے سرکار کو آگے بتاتے تھے سرکار پھر اس کے آگے کیا کام کرنا ہے کیسے تربیت کرنی یہ بتاتے تھے سال کے دو مہینے ایک مہینے میں خوب چسباتی ہو جانا اور پھر پورے سال خاموش کرویٹ جانا یہ ہم مسلمانوں سے کوئی سیکھیں ہر تنظیم و جماعت اور ہم ہمارے اندر گرمی کا دور آتا ہے رمضان مبارک کے بعد اور بغریت تک وہ تربانی تک تو واقعی رہتا ہے اور جب ہم نے خون بہا دیا اس کے بعد سوچتے ہیں چلو بغلے سار یہ دو تین مہینے کے جو جذبات ہمارے اندر آتے ہیں اس پر کنٹرول کر کے پورے سال اس کو سندہ رکھنے کی ضرورت ہے اب یہ تو خوش اقتدائی باتیں سیرت کی روشنی میں ہو گئی خامیہ اور خرابیہ دیکھیں ہر شہر کی الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہے ایسے ہمار بھائی نے بتایا کہ ادرباد میں یہ اس وقت کے سروے کے ریپورٹ میں یہ چیزیں آئیں کچھ خرابیہ ایسی ہیں کہ جو متعددی ہیں اور اس نے سماج کے ہر ایک فریق کو اپنے حصے میں جھگڑ رکھا ہے اپنے جال میں جھگڑ رکھا ہے کچھ خرابیہ ایسی ہیں جو انڈیویچورٹ ہیں گھروں میں ہیں کچھ گھروں میں کچھ خرابیہ ایسی ہیں جن کو اگر فوری طور پر نہ روکا گیا تو پورا سماج خراب ہو جائے گا کچھ خرابیہ ایسی ہیں جن کو روپنے کے لیے رفتہ رفتہ اقدام کرنا پڑے گا ہمیں کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ ہمارے اس شہر میں کونسی ایسی بڑی خرابی ہے جس میں مسلمانوں کا اکثریتی تبقہ منبس ہے تب سے پہلے اس پر ہمیں کام کرنا ہوگا پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کونسی ایسی خرابیاں ہیں یہ اکثریتی تبقاتوں منبس نہیں ہیں لیکن جو لوگ اس بیماری میں مقتلع ہیں اگر ان کا علاج نہیں کیا گیا تو کوویڈ کی وبا کی طرح یہ بھی بیماری پھیلے گی اور یہ اکثریتی تبقے کو چکڑ لے گی پھر ان کا علاج کرنا ہے ان کی اصلاح کرنی ہے اور یہ اصلاح کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں قسم کی خرابیوں میں میں خود تو مقتلع نہیں ہوں میرے اپنے گھرانے کے لوگ تو مقتلع نہیں ہیں میرے اپنے خاندان کے لوگ تو اس میں نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر میں خود بیمار ہوں تو میں دوسرا کا علاج کیا ہی کروں گا اب ہوتا کیا ہے؟ حدرباد شہر کے بارے میں تاریخی کتابوں میں جو ہم پڑھتے ہیں تو داردن دیوگن کے موٹمی ہوئے ہیں حافظ محمد احمد صاحب محمد تاسن صاحب نانوتوی رمکلالے کے صاحب صادے انہوں نے لکھا کہ شہر حدرباد میں وہ علمی اور روحالی مجلسیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں کہ میں داردن چھوڑ کر جا رہا ہوں نواب حدرباد کی دعوت پر آگئے داردن کا احتمام چھوڑ کر اور آج حدرباد کا تاروخ بس سے ہے کسی سے بھی پوچھتے ہیں حدرباد کا تاروخ بس سے ہے حدرباد شہر اپنے سب سے خرچی لے شادیوں کی بجا سے نشا کرنے والے نوجوانوں کی بجا سے خضول خرچی کرنے والے مسلمانوں کی بجا سے ہر وقت چائے خانوں اور کھانے کے ہوتنوں کو آباد کرنے والے مسلمانوں کی بجا سے پہچان بنا رہا ہے معافی کے ساتھ آپ کا شہر ہے میرا کی شہر ہے مجھے بھی اس سے بڑی قیدت ہے بڑی محبت ہے اس شہر نے برسہا برس تک لنکہ میں کہوں صدیوں تک اسلام کو بھی سیچا ہے اور ہماری تحزیر کے بھی حفاظ ہوتی ہے جب ہم اپنی دکنی تحزیر کو لٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سینہ پڑتا ہی نہیں وہ نہ آتا ہے اس لئے آپ اپنے اس شہر کو بچائیے آپ اور ہم سب ذمہ دار ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں بہت ساری باتیں کر کے اٹھ جاتے ہیں آج راؤن ٹیبل بادشیت میں سب سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ فیصلے کر کے اٹھ سکیں میں پاس باتیں کوئنٹ کو کوئنٹ ہرس کروں اس کے بعد اپنے باتیوں کو بہت ساری بیماریاں ہیں بہت ساری بڑائیاں ہیں سب ریفارمر ہیں سماج کے ذمہ دار ہیں اپنے اپنے سطح پر اپنے محلے اپنے شہر کو جانتے ہیں میجر ایشوز جو اس طرف پوری ملت اسلامیہ کے سامنے ہیں وہ ہے ملت اسلامیہ کی غربت ملت اسلامیہ کا غریب ہونا آپ کہیں گے نہیں ملت کے پاس تو بہت بیسا ہے ملت کے پاس تو بہت گاڑیاں ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں بڑی بڑی چیزیں ہیں ملت اسلامیہ کو میں نے غریب اس لیے کہا ہے کہ اس ملت کے اسی سے نفے فیصد افراد خط افلاص سے اوپر زندگی گزارنے کے باوجود سالانہ پانچ سے سات 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 لاکھ روپے اور دس لاکھ روپے کے انکم کے باوجود ان پیسوں کو کہاں سرف کرنا ہے یہ نہیں جانتا ہے اسی لیے وہ ان پیسوں کو وہاں خرچ کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے حضرت روستاز مکتی سی سال ہم نے دارے فرمانے پر دیکھتے تھے کہ ذہنوں کی عیاشی کانوں کی عیاشی دماغ کی عیاشی ہم اپنے پیسوں کو وہاں خرچ کریں ابھی اس ملک میں ایک بہت بڑے صاحب سروت نے ایک بہت بڑی شادی کی ہے اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب اگر ہم بڑی شادی نہیں کریں گے تو جو برا مان جائیں گے تو اس سے کہیے میں یہ اتنی بڑی شادی کر کے لکھاؤں گا فقیر ہو تم اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ جو کچھ تھوڑی مڑی دورت دیئے یہ امانت ہے حضرت پانہ عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے پوری دنیا کا دورہ کیا میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ ملت اسلامیہ کے تباہی کی صرف دو دنیا دیں ایک ان کا واہم انتشار دوسرا اختصالی دور پر ان کا کمزور ہونا پیٹ ہر بیماری کی بنیاد اور جڑھے ہم نے اپنے نسلوں کے لئے اگر اپنے اس پیسے کو نہیں بچایا امانت کے ساتھ ہم نے ان تک انتقل نہیں کیا تو یقین جانئے نسلیں ارتگار کا شکار ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے اس کی وجہ غربت ہوگی اخلاص ہوگا اب جب میں نے نکاح کیا تو مجھ سے میرے ساتھیوں نے کئی مہینوں تک یہ بات کہہی کہ جب تمہارا نکاح ہوگا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا اتنی گاڑیاں جائیں گی فلا حضرت کو لکنو سے بلانا ہے فلا حضرت کو کانپور سے بلانا ہے فلا حضرت کو دہلی سے بلانا ہے اور میں خود بھی ذہنی طور پر ڈسٹرگ تھا کہ اتنے اکابرین سے رابطے ہیں کہ اگر میں نے ایک ایک حضرت کو بلانے کا پیغام دے دیا اور سب کو بلا دیا تو میری سسرار والے تو اپنا گھر بار سب کو فیش دیں گے تو میں بہت پریشان تھا اچھا فیملی کے بہت سارے لوگوں کا یہ دباؤ تھا کہ نہیں نکاح تو خدا حضرت بلائیں گے اب جن حضرت کو ہم نکاح کے لئے بلائیں گے وہ اپنے ساتھ پچاس گاڑیوں کا خافتہ دے کر آئیں گے اب میں ڈسٹرگ بلکل اور کنگر بھاگ کر رہا ہوں ایک رات میں نے استخارہ کی اور میں نے یہ کہہ کیا اپنے دماغ سے میں نے یہ کہا اپنے دل سے عباد کریں کہ میں اس قائم معاشرہ کے مصمون نکاح ہوئیم کو پورے افتر پردیش کے چھڑے گئے دھائیسوں سے زائد پروگرام کر چکا ہوئیم اور ہر جگہ میں نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ نکاح سادکی سے کرنا ہے رخصتی آسانی پر ساتھ کرنی ہے بغیر کھانے پینے کے کرنا ہے اگر میں نے یہ حرکت کی تو میں تو اپنا وجود کو ہی چکا ہوں گا میرے ساتھ ساتھ یہ تحریک میرے ساتھ ساتھ اسلامی وہ تعلیمات سب بطناہ ہو جائیں گے لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہیں بلی صاحب روز پران اور حدیث کے حوالے سے مفترو کرتے تھے اور جو اپنا نمبر آیا تو یہ کیا بس وہ نمبر آتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا اور اللہ رکل رزت نے اس فیصلے پر جمنے کی توفیق دی میری اپنی سگی بہن دوئی سے نہیں آسکیں میرے اپنے چچا میرے نکاح میں نے شریک ہوئے میری والدہ میرے والد میری چھوٹی بہن بس ہم چار لوگ گئے ہیں ایک گاڑی سے اور وہاں پہنچیں تقریب نکاح میں میں نے خود یہ کھڑے ہو کر اعلان کیا اس کی یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے بطور شہادت آپ دیکھ لیجئے گا میں نے خود یہ بات کہتی کہ یہاں سے اس گھر سے اگر ایک بھی جوڑا کپڑا میں نے ساتھ گیا تو میں رسطی نہیں کریں آپ کی بیٹی ہمیں چاہیے اس سے بڑا حساب اور کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنی قیمتی بیٹی ہمیں دے رہے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے اور یقین جانئے میری والدہ بھی باہیات ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جس وقت رفصتی ہو رہی تھی تو انہوں نے دھر والوں نے ایک بینک کپڑے کا ساتھ میں رکھ دیا تھا میں نے وہ واپس کر دیا ہم لوگوں نے مجھے بڑا ہوتا کر دیا اور سنیے جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو آس پاس کے کئی زیلوں کے علماء یہ سن کر کہ میں فلا کا نکاح ہو رہا ہے دوستہ آپ سب آگئے اچھا میں نے ان کے گھر والوں سے اپنی سسران والوں سے کہا تھا کہ صرف دس لوگوں کے کھانے کے انتظام کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ پانچ لوگ آئیں گے پانچ اور ماننیجے اگر کوئی ساتھ میں ہو گیا نکاح خان وغیرہ تو صرف دس لوگوں کے کھانے کے انتظام کرنا ہے اور وہ بھی اللہ میاں کے اتنے گائے کہ انہوں نے دس کا ہی انتظام کیا تھا اب جب تقریب نکاح میں ان لوگ بیٹھے تو دو سو ڈھائی سو لوگ بیٹھے تو میں نے یہ کھڑے ہو کر بلکل جس میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں کہنے میں کہ بھئی آپ حضرات اس نکاح کی اس انت میں شریف ہونے کے لئے آئے ہیں ہم آپ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوہارے تقسیم کیا تھے اس انت ہم بھی ادا کرتے ہیں کھانے کا نظم نہیں کیا گیا ہے آپ ہمیں دعا دیں تشریف دیں یقین جانئے اس دن تو لوگوں نے بہت برا بدا کہا ہوگا لیکن اس کے بعد سے پورے ہر دوئی زلے میں اور اطراف میں کہیں پر بھی کوئی نکاح ہوتا ہے اور وہاں اگر کوئی فضول خرچی ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں بھی فلاہ علی صاحب نے کیوں نکاح کرنے کی نکھائیتا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ بازابتہ وہاں پر مثال دے کر کہتے ہیں یہ سخت قدم اگر میں نہ اٹھاتا اپنی زندگی کے اس طرح دریف مور پر تو ساری زندگی نہ میں اپنے آپ کو معاف کر سکتا اور نہ اس علاقے میں یہ پیغام جا سکتا کہ ہم اگر ساتھی سے نکاح کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں ایک ایک کروڑ روپے دو دو کروڑ روپے ایک رات میں ہم سخت کرتے ہیں ایک بچے کی ماہانہ فیس اگر پانچ ہزار روپے ہیں تو سالانہ ساٹھ ہزار روپے ہوتی دس سال میں ساٹھ لاگ روپے ساٹھ لاگ روپے میں آپ کا بچہ ہندوستان کی کسی بھی تعلیم کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ انگسمنٹ ہم نے نہیں کرتے ہیں بچے جاہل لہیں گے لیکن ہم شادیاں بہت مللے سے کریں گے نکاح کے نام پر ہم وہ ساری زول خرچیاں اور وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کو ہم علامان اور نفیز بتا نہیں سکتے ہیں آپ سب جانتے ہیں اس پر سخت اقدام کیجئے اپنے اپنے گھروں سے آغاز کیجئے نہیں شریک ہوں گے اس کی شادی میں جہاں پر ڈی جے باجہ ہوگا جہاں پر گانا ناش ہوگا جہاں پر فضول خرچی ہوگی جہاں نکاح کو ایک میگا سیبریشن منا کیا جائے گا نہیں شریک ہوگے دو تین مرتبہ آپ آغاز کر کے دیکھئے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور جب لوگ یہ جان جائیں گے کہ فضا بھی نہیں آئے گا ہمارے ہیں فضا بھی نہیں آئے گا فضا بھی نہیں آئے گا وہ ضرور بھکے گا ایک بیٹی میں کر لے گا دوسری بیٹی میں یہ سب سے پہلا کام ہے جو کرنے کا اسلام آشرہ کا مہدان میں بہت ساری برائیاں ہیں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک بڑی برائی اس نے کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی کی کمائی ایک شادی میں ایک رات میں پوری ایک نسل لکھب جا رہی ہے زمین اور جائدات کو چھڑانے میں پوری ایک نسل لکھب جا رہی ہے اب کس کی وجہ سے کپنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں ارتداد کس برائیوں کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے دیر سے شادی ہوں جب مناسب پوکے پر بچیوں کے نکاح کے فریضے کو ہم نہیں انجام دیں گے تو ہوگا کیا بچیاں اپنے گھروں سے نکلیں گی چاہے جاب کرنے کے لئے نکلیں چاہے تعلیم حاصل کرنے کے لئے نکلیں ان کے شہوانی جذبات ہوں گے جس کو وہ ناجائز طریقے سے پورا کریں گے نوجوانوں کے وقت پر شادی نہیں ہوگی تو وہ ملت کی اپنی ہی بہنوں کو اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ وہ غلط حقیقتیں کریں گے وقت پر مناسب شادی ہو جائے تو ارتداد کے دہانے کو بن کر سکتے ہیں بہت ساری وجوہ کے ارتداد کے لئے میں اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے پھر مخدوق نظام تعلیم بھی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری قرآنیاں جو پنپ رہی ہیں اس کو ہمیں اگر بھوکنا ہے تو ہمیں یہاں سے فیصلہ کرنا کرے گا یہ جو صیرت النبی کے روشنی میں نمصدہ معاشرہ کے بات کرتے ہیں پانچ کام اگر ہم کریں تو صیرت نبیمی کا موجودہ پیغام اور اس کی فاقیت بہت زیادہ مغصر ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلا کام مسجد کے ممبر سے عیمہ مساجد علماء اکرام مسجد کے ممبر کا صحیح استعمال کریں اس کو اپنا دینی اور ایمانی فریضہ سمجھیں اگر اس میں ذرہ برابر کتاہی کر رہے ہیں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ کہنے میں کوئی عال نہیں ہے اللہ کے ہاں جواب دہی کے لئے تیار رہنے چاہے اگر مسجد کے ممبر سے ہم نے اپنے جمعہ کے حقوں کے طریقوں کو نہیں بتلا سماج کی آج کی ضرورتوں اور آج کی بگاڑ پر ہم نے گفتگو نہیں کی یقین جانئے یہ جو امانت اللہ نے مساجد کی شکل میں ہمیں بھی ہیں کہ کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے پرسو کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے لیکن ہم نے جو ذکمہ داری نہیں ادا کیا اس پر سوالات کیا تو مسجد کے ممبر کا صحیح استعمال اس محلے کی کیا ضرورت ہے اس کو بازدتہ فائل کرنا لکھنا اس کے لئے افراد کی مدد دینا محلے والوں کو ساتھ میں جڑنا کاؤنسلین کے نظام کو مضبوط کرنا یہ ہم اور آپ اپنے اپنی مسجدوں میں آغاز کریں جس کی جو صلاحیت ہے میں نہیں کر رہا ہم اسے پرولما کریں جس کی جو صلاحیت ہے اس کو اپنی مسجد میں کھپا کر دیکھیں مسجد نمبی کا ایک موڈل لکھتی ہے اپنے سامنے اب تو موڈل بنانا بہت آثار ہو گیا اس کیس سے آپ ایک خاتہ بنائیے کہ مسجد نمبی میں حدیث میں کیا کیا آتا ہے کہ کیا کیا ہوتا تھا مسجد نمبی میں کیا کیا ہوتا تھا میں اپنی آخری بات پر آ رہا ہوں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی مقام پر تشریف فرمائے کوئی تشریف لاتا کوئی صحابی تشریف لاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سرکار بازار میں گیا تھا کاروبار میں نقصان ہو گیا سرکار خود موجود ہے تو خود ورنہ کسی صحابی کی طرح اشارہ کر دیتے ہیں عثمان ذرا ان کو اتنے پیسے دی رہے آپ دیں گے تو مسجد کا کام نہیں تھا مسجد میں سرکار نے کیا دونے بازار میں لڑ رہے تھے ان کو پکڑ کر لایا گیا سرکار نے وہی بیٹھ کر مسجد کو ہل کر گیا ایک وقت آیا باہر سے ایک ڈیلیگیشن آیا جو کہیں اور کا تھا کسی اور مصحب کا تھا ان کے پاکی کے لئے سرکار نہیں پوچھا کہ ان سے کچھ ہو یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے تب ہی ان کو مسجد میں اٹری دی جائے گی نہیں بلکہ ایک مرتبہ ایک نے آگر پشاپ کر دیا صحابہ اکرام بہت پریشان ہو ارے مسجد میں پشاپ سرکار نے کہا خاموش ہوں گیا کچھ بکتا ہوں گیا وہ پشاپ کر کے فارغ ہو گیا سرکار نے ایک صحابی کو دن گیا دن گیا یہ کی بیوڑوں کیوں نہیں اپناتے ہیں کیوں ہم نے اپنی مسجدوں کو اپنی جاگیر سمجھی بھی ہے اپنا گھر سمجھا ہوا نہیں یہ قوم کی امانت ہے یہ امت کی امانت ہے اس کو کھو دی ہے سب کے لئے سرکار دعا رب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چل نہیں ہے ایک صحابی دوڑے میں چلے آئے سرکار گھر میں یہ مسئلہ ہے آپ اس کا حل بتا گیشو سرکار نے فورم بتا گیشو یعنی مسجد عدالت بھی ہے مسجد مطب بھی ہے کلینک بھی ہے مسجد تعلیم کا حلقہ بھی ہے مسجد سارے مسائل کے حل کرنے کی جگہ بھی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ کے اور اس کے بعد ٹور لاغ کر کے گھر بیٹنے کے لئے مسجد نہیں بنائی جاتی مسجد کو کھو دیا سارے مسائل کا حل مسجد سے ہوگا محلے کے پچاس نوجوانوں کو آپ نے مسجد سے جوڑ دیا ان میں سے پانچ نوجوانوں کے لئے آپ نے پانچ پانچ سو ہزار ہزار ربے کے سکالرشپ کے نظر کر دیا وہ پانچ بچے چاہیے ان سے کسی دوسرے ادارے سے ملک کے کسی بڑے ادارے سے پڑھیں گے کل کو وکیل ڈاکٹر انجینر کچھ بھی بنیں گے جب وہ واپس آئیں گے تو انہیں یاد ہوگا کہ مسجد کے پیسے سے تیار ہو کر انہوں نے آج اتنا بڑا مقام حسن کیا ہے انصاف بھی قائم کریں گے اب مسلمانوں کے حق میں مدلس بھی ہوں گے ہمدر بھی کریے دیکھ لوگ غیر مسلموں کو بھی کھڑا کیجئے اور انہیں اس سے پہلے بھی یوپی کے جو عادات ہیں وہ یہاں دیکھنے کو مجھے اللہ نے کہا ہم نے وہاں بھی اس وحرکتیں کی ہیں وہاں بھی ہم نے خوب ایک دوسرے کے یہ آسکینیں چڑھائی ہیں تو آج ملک جھیل رہے ہیں اب آپ نہ اس میں پڑھ جائیں آپ کے لیے یہ موقع نہ آ جائے آگ جو ہے مجھے چلتی ہے تو پڑوس کے کئی مکانوں کو جلاتی ہے تو کئی مکانوں کو کمزور کرتی ہے اور اس کے شعائے اور اس کی لکٹے کئی مکانوں پر اپنی سیاہی چھوڑ جاؤ آپ تک سیاہی پہنچ چکی ہے ذرا سا آنکھیں کھول کر دیکھ لیجئے الیکشن کے موجودہ ریزرٹ کو دیکھ لیجئے اور ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جو تنظیمیں اور جماعتیں یہاں سرگرمے عمل ہیں ان کے حرکتوں پر آپ دیکھ لیجئے جو مشنریہ یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کو دیکھ لیجئے یہ فخر مت کیجئے گا خدا کے واسطے کہ حیدر آباد ہندوستان کا دل ہے مسلمان یا سب سے مضبوط ہیں یہ فخر ہمیں بھی بہت حاصل تھا کہ دیوبن ہندوستان کا سب سے طاقتور قلعہ ہے یہاں کوئی نہیں آسکتا جس شہر دیوبن میں آزادی کے بعد سے کوئی غیر مستم چیرمن نہیں ہوا بیجئے پی نے وہاں الیکشن جیت کر دکھایا ہے اکثریت کے درمیان ایمیند ایلیکشن میں تو ٹھیک ہے کہ وہ اکثریت نہیں تھی اس میں بندیا کے انتخابات میں تو ہماری اکثریت تھی اور آج ہم کن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے مدارس ہمارے ادارے کن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں تو آگ ہر طرف لگے گی بس اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرنا ہوگا جب ہم اپنے دل کو اور اپنے آپ کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہم تبتہ ہم کریں گے شادیوں کے فضول خرچیوں پر کنٹرول کرنا ہے بچوں کے تعلیم اور تربیت پر غور کرنا ہے ارتداد اور الحاج سے یہ جو آخری بات سروے کی دوسرے پوائنٹ کو مانا نے بتایا جو اور بھائی نے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تہلیف، یوپی، منگال، لاجستان اور مہدر آباد میں بھی یہ بات سننے میں آئے ہیں کہ اکثر و بیشتر گھراموں سے اچھے اچھے گھراموں سے لڑکیاں صبح نکلتی ہیں تیار ہو کر جوب کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور وہ پورے دن کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے غیر مہرم دلکے کے ساتھ کسی غیر مہرم دلکے کے ساتھ قائم بزار کر رات مہتنے کرا جاتے ہیں بہت نازک صورتحال ہے بہت نازک صورتحال ہے میں اپنے وطن کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے کوئی محلہ محفوظ نہیں ہے موبائل پر اگر ہم تھوڑا سا کنٹرول کریں اور بچیوں کو موبائل دیتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہم نے ایک سلو کوائزن اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے اب وہ روز اپنے آپ کو انجیکٹ کرے گی اور اپنے آپ کو تباہ کرے گی یہی دنگوں کے لخمے بھی یہی دنگیوں کے ہاتھ پر گئے ہیں کیوں نہیں ہم ٹوکتے اور کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کے والدین بن کر ان کے پیرنٹس بن کر روز ان کے اصلاح کی فکر کیوں نہیں کرتے اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارے بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم ماں باپ کیوں ہونے کے باوجود میں یتیم ہیں اگر رات میں دو بجے لڑکا گھر میں داخل ہو رہا ہے اور ہم اس کو نہیں ٹوک رہے ہیں اگر لڑکی اپنے کمرے میں تنائی میں چیٹنگ کر رہے ہیں اور اس کو کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں تو ہم ماں باپ ہونے کے حصے سے نمر چکے ہیں ہم تو زندہ لاش ہیں صرف ان کے ناشتہ بنانے کے لیے صرف ان کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ہم نے انہیں پیدا کیا ہے یہ تو جانور بھی کرتے ہیں جنگل کے جانور کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے انتظام کر دیتے ہیں ہم نے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں ریفارمی کے زاویوں کو سوچنا پڑے گا اپنے پڑے گئے یہ ہر انسان کو اللہ نے صدایت بتا کی ہے کہ کب اسے سختی کرنی ہے اور کب اسے حکمت کا استعمال کرنا ہے وہ خود جانتا ہے یہ کسی کو بتانے سے یہ بات نہیں پیدا ہوتی یہ انسانی فطرت و نیچر میں انسانی ذوت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ اسے کب کیسے پیش آنا ہے وہ جانتا ہے والد کے سامنے زور سے بات نہیں کرتے کیوں؟ ہمیں پتا ہے یہ بات ہے والد بچے کے سامنے زور سے بات کرتے ہیں اب اس نیچر کو شریعت کے مطابق انڈھالنا ہے کہ اگر والد منکرات پر بسط ہو جائیں تو شریعت نے نہیں منکر کا حکم دیا ہے اس کا طریقہ اپنا ہے نہیں بیٹا جہز تو لینا پڑھیں گا اببا جان دو جہز نہیں دے سکٹر ماتر کے ساتھ اببا میں تو جہز لے کر رہوں گا بیٹا اگر تو نے جہز لیا تو تیرا میرا دانتو خطر دھنکی دے کر دیکھیں اس کے بات دیکھیں اچھے اچھے لوگوں کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب بات نے کہہ دیا ٹھیک ہے آج سے تیرا میرا تعلق ختم اب جا جو کرنا ہو کر بچوں کی بیجا محبت میں بھی مہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیجا سختی سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو صرف نببی کے روشنی میں معاشرے کی اصلاح کی فکر اور خود اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کی توفیق دے اور ہم سب کو اس سماج کو اس معاشرے کو اور اس شہر کو شہر حدرباد کو یہاں کی تحصیل و دمردن کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے پہت پہت پہنسلت کے ساتھ کرس کر رہا ہوں ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نگاہیں آپ کی جانتے ہیں مرکزیت دینی طور پر ہو سکتا ہے لیون کو حاصل ہو مرکزیت دینی طور پر ہو سکتا ہے کسی اور شہر کو حاصل ہو لیکن مسلمانوں کے اقتصادی تہذیبی ثقافتی مرکز حدرباد آزادی سے پہلے بھی تھا آزادی کے بعد بھی ہے لیکن اس کو دواہ ہونے سے بچائے جائے اگر یہ دواہ ہو گیا تو یقین جانئے ہمیں فخر کا آخری ذریعہ بھی ختم ہو جائے گا آخری ذریعہ ہے شہر حدرباد ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے شہر حدرباد کے مسلمانوں کو بہت نوازا ان نوازشوں اور ان نعمتوں کے ناشکری نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ نہ تو اسراف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں نہ تبصیر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اِنَّ الْمُغَدِّرِينَ قَانُوا اِقْبَانِ شَتْتَ اسراف کرنے والے فضول فرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں کتنی ہی نسلوں کو دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے خوب پیزہ چھوڑا تھا ان کے بچے آن بھیگ مانگ رہے ہیں پیسہ مت کیجئے رحم کیجئے ہم پر بھی اور اپنے آپ پر بھی اس ملک پر ملک پر اسلام پر رحم کیجئے اللہ رب برزت کے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیر تا فرمان اس سخت باتگر کہے گی اس کے لئے معافی چاہتے ہیں شکریہ مولانا محفیل اپنی آخری پیام میں